کوئٹا کی عوام کے لیے زمینوں کے حوالے سے شعور اجاگر کرنے کے لیے نیجی دارے کے زیرے تمام سیاست پروپرٹی ایکسپو 2020 کا انکات کیا گیا جس کے تحت بلوچستان کے رہائشیوں کو کراچی، اسلام آباد اور دیگر شہروں کے انٹرنیشنل پروجیکٹس میں خرید پر 20% ریعت بھی دی گئی ایکسپو میں مختلف پروپرٹی پروجیکٹس کے برینڈز نے سٹالز بھی لگائے تھے جو عوام کی توجہ کا مرکز بنے رہے ایونٹ اورگنائزر احسن افتخار کا کہنا ہے کہ مستقبل میں بھی اس طرح کی ایونٹس بلوچستان میں کروائیں گے جس سے بلوچستان کی عوام کا فائدہ ہو کو بڑے اچھے طریقے سے لے کر چل رہے ہیں ہم زیادہ تر کام ہم پورے پاکستان میں کرتے رہے ہیں اور اب ہمارا روجہان بلوچستان کی طرف آپ کو پتا ہوگا کہ جس طرح سے کوویٹ کے بعد ہمارے ایک وفا کی حکومت نے ایک فیصلہ لیا تھا کہ ریال سیٹ انڈسٹری میں ان کے قوانین میں کچھ اسلحات کی گئی اور اس سے کافی بوسٹ مارکیٹ میں آیا ریال سیٹ انڈسٹری کے تو اسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم بلوچستان کی طرف بھی آئے ہیں کہ جو روجہان ریال سیٹ کا پنجاب یا سندھ میں ہم جس طرح سے بوسٹ دیکھ رہے ہیں وہی بوسٹ کوئٹہ میں بھی اور بلوچستان کے لوگوں کو بھی وہی چیزیں مہیا کی جائیں جو سہولیات پنجاب میں ہم سندھ میں دیکھتے ہیں کافی سارے ہم اسلامباد لاہور کراچی کوئٹہ ان تمام جگہوں کے پروجیکٹوں نے ایک اچھت تلے ہم نے جمع کی ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے لئے ایک آسانی پیدا ہو سکے اور اس میں اچھی بات جو یہ ہے کہ اس ایکسپو میں ہم لوگوں کو بہت اچھا ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں اس کے ہمارا کونسپٹ یہ تھا کہ کوویٹ کے بعد پینڈیمک کے بعد جو ایک صورتحال معاشری لوگوں کی زرہ کمزور ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک لوگ بجٹ سے پروجیکٹ بھی ہم لے کر آئے ہیں اور اس میں بھی ہم اچھا ایک بہت اچھا ڈسکاؤنٹ لوگوں کو آفر کر رہے ہیں اور ایک اچھی چیز وہ اس میں ہم آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے یہاں پہ کہ ہم نے یوت کو بہت زیادہ انگیج کیا ہے اس اپنے ایونٹ میں تاکہ کیونکہ ہم نے یہاں پہ فیل کیا ہے کہ یوت اس طرح سے یہاں پہ ان کی حوصلہ افضائی نہیں ہو پاتی جس کی وجہ سے وہ اپنی جو صلاحیات ہیں ان کو استعمال نہیں کرواتے تو ایک اس میں ہمارا بڑا انیشیٹیو یہ بھی ہے کہ ہم یوت کو اس میں انگیج کر رہے ہیں ایکسپو کے اختتام پر لکی ڈراب ہی ہوگا جس میں جیتنے والے خوش نصیبوں کو دوبائی کا ریٹن ٹکٹ اور مختلف انہمات سے بھی نوازا جائے گا کیمرامن سید شازیب شاہ کے ساتھ فضا کمل مشرق نیوز کوئٹا